بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلڈ ریلیجنز نے گزشتہ کئی عرصوں میں کلائمٹ چینج کے موضوع پر مختلف پروگرام آپ تک پہنچائے اور ہم نے کے ٹو ٹی وی یا خیبر نیٹورک کے مختلف دیگر جتنے چینلز ہے تو اس پر ہم نے کلائمٹ چینج کے موضوع پر خصوصی گفتگو کی اپنے پینلسٹ کے ساتھ آج بھی ہم اپنے پینلسٹ کے ساتھ یہ گفتگو کریں گے کہ کلائمٹ چینج کا بنیادی مطلب کیا ہے اور جو خطرات اس وقت لاحق ہے دنیا کو تو اس میں کمی آئی ہے یا اس میں مزید تیزی آئی ہے اور اس کے علاوہ مذہبی تعلیمات کیا ہے تعلیمی اداروں میں ہم کس طرح اس کو مزید ترویج دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے پینلسٹ کی طرف کراتا چلوں اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس موضوع پر تفصیل تفصیلا گفتگو کریں گے میرے بائی جانب پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالعفور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ویلکم ٹو دی شو اور اس کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب ہے جنہوں نے ابھی بارہ گلی میں کلائمٹ چینج کے موضوع پر ایک کانفرنس بھی اٹینڈ کی ہے تو ہم آپ کو بھی سر خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کانفرنس میں کیا ایسی باتی ہوئی ہے تو ان سے بھی ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے میرے جو دائے جانب ہے اسفندیار صاحب آپ کو بھی سر خوش آمدید پروگرام میں اور محترمہ سامیہ شکیل آپ کو بھی ویلکم میں چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب اس پر روشنی ڈالے کہ کلائمٹ چینج دراصل ہے کیا اور ایک عام فرد اس کو آسانی سے کس طرح سمجھ سکتے ہیں تو سر آپ اگر اس پر روشنی ڈالیں بہت شکریہ امین مشال صاحب یہ کلائمٹ چینج انگریزی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے موسم کی تغیراتی موسم کی تبدیلی تو ظاہر ہے کہ موسم کی تبدیلی جو اس وقت آ رہی ہے یہ ماحولیات کی وجہ سے آ رہی ہے اور ماحولیات اور یہ موسمیاتی تغیراتی جو ہے اس میں نہ صرف ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک گمبیر مسئلہ بن چکا ہے اب دیکھیں سردیوں میں گرمی ہو رہی ہے اور گرمیوں میں سردی ہو رہی ہے اور پھر پانی جو ہے وہ پگلنا شروع ہو گیا برف جو ہے پگلنے شروع ہو رہے ہیں اسی طریقے سے اور زیادہ کیا ہے ہو رہی ہے اصل چیز جو ہے وہ ماحول ہے اور ماحول کا لفظ یہ عربی کا لفظ ہے ارد گرد کے واقعات کو کہتے ہیں قرآن میں بھی یہ لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس میں سب سے پہلے سور بقرہ میں دوسرے رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کا ارد گرد ان کا ماحول روشن ہو جائے گا تو لے جائے گا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو زہب اللہ یعنی کافروں کی روشنیوں کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ کی وہ حق پرستی کی روشنی جو ہے وہ نکل آئے گی تو یہاں لفظ ماحول استعمال ہوا ہے اسی طریقے سے اور متعدد مقامات پر بھی ماحول کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ماحول کا مطلب یہ ہے کہ ارد گرد کے واقعات ان ارد گرد کے واقعات کو صرف ہم اس موسمی تغیراتی کے علاوہ اس میں اقتصادی بات بھی آتی ہے اس میں ذہنی ارد گرد اور ذہنی حالات بھی آتے ہیں لیکن ذہنی طور سے اگر آپ کا دل اور دماغ صاف ستھرا ہے تو آپ کے خیالات اور آپ کا نظریہ اور آپ کی جو سوچ ہے وہ مصبت ہوگی بہترین خیال بہترین اظہار کا زامن ہے اور اگر آپ کے ذہن میں الودگی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نیگٹیو سوچ کریں گے نیگٹیو عمل کریں گے اگر آپ اقتصادیات کے لحاظ سے کمزور ہیں آپ کا لباس نہیں ہے آپ کے رہائش نہیں ہے آپ کی خورات جو ہے وہ گندی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو چیز جا رہی ہے اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ غلط چیز ہو رہی ہے خراب شیدہ رہی ہے اور جب آپ صاف ستر ماحول کو اپنا لیں گے تو پھر آپ کا ماحول صاف ہوگا تو آپ کا ذہن بھی صاف ہوگا آپ کا جسم بھی صاف ہوگا آپ کا دل بھی صاف ہوگا آپ کا لباس بھی صاف ہوگا اور اسلام جو ہے اسی صفائی اور پاکیزگی کی طرف متوجہ کرواتا ہے تو یہ ماحولیاتی تغیراتی جو تبدیلی ہے اس میں زیادہ تر انسانوں کا بہت بڑا دخل ہے اگر آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کو آپ نے صاف سترہ رکھا ہے تو آپ کو صفائی کی بھو آئے گی اور اگر آپ کے ارد گندگیاں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر آپ کو گندگی کی بھو آئے گی اور گندگی آپ کے ذہن میں آئے گی اور آپ کا جو مطمئن نظر ہوگا اور آپ کا جو مقصد اور مدع ہوگا وہ اسی کے مطابق ہوگا بلکہ غصہ آئے گا آپ کو غصہ آئے گا تو اسی لیے اسلام نے اس کے حوالے سے جو اس کے صد باب کے حوالے سے جو تدابیر بتائی ہیں اس میں سب سے پہلی تدبیر صفائی ہے کہ انسان کا دل بھی صاف ہو دماغ بھی صاف ہو لباز بھی صاف ہو پوشاگ بھی صاف ہو ماحول بھی صاف ہو پھر اس صفائی میں دو قسم کی صفائیاں ہیں ایک کو ہم باطنی صفائی کہتے ہیں ایک کو ہم ظاہری صفائی کہتے ہیں باطنی صفائی دل کی صفائی ہے کہ آپ کا دل صاف ہے اور جب دل صاف ہے تو آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے آپ کا غریبوں کے ساتھ تعلق ہے آپ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پیروی کریں گے بندوں کا خیال لکھیں گے تو اس طریقے سے یہ باطنی صفائی ہوگی اور اسی باطنی صفائی کو تسکیہ نفس کہتے ہیں قرآن میں دیکھ ہے جتنی عبادات کا ذکر آیا ہے ان عبادات کی غرض غایت جو ہے وہ بتائی گئی لعلکم تتقون اب نماز ہے نماز کی غرض غایت بھی ہی تائی گئی ہے اب اوپر نیچے ہونے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے اللہ کہتا ہے لالکم تتقون تمہارا تسکیہ نفس ہو جائے تمہارا دل صاف ہو جائے روضہ ہے دیکھیں گرمیوں میں ہم نے روضے رکھی بلکل صبح سے شام تک سولہ سولہ گھنٹے کا روضہ اور پھر ہمارے پتھان لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑتے لیکن روضہ رکھتے ہیں اس کا بہت وہ ماہن ہے اچھا پھر کمرے میں اندر ہوتے ہیں گرمی ہوتی ہے بجلی نہیں ہے لورڈ شیڈنگ ہے لیکن اس کے باوجود کوئی کھانا یا پینا جو ہے وہ اپنے موں کے خریفے نہیں لگا رہا کیوں کہ اللہ کہتا ہے لالکم تتقون دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں پرزگار کون ہے تو اس میں تسکیہ نفس ہے یہ حج کے لیے آج کل آپ دیکھیں حجاج کرام جا رہے ہیں اس حج کا بھی بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ صفحی ہے اللہ کہتا ہے قرآن میں فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ تو ایک شخص بارہ تیرہ لاکھ روپے لگاتا ہے وہ کسی لگاتا ہے اس لیے لگاتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اللہ کا گر دیکھوں وہاں سے روحانیات حاصل کروں پیراؤں اور اس کے اثرات مجھ پر ہوں اور وہ اثرات پھر معاشرے پر بھی ہوں تو جب وہ اثرات روحانیات جو ہیں معاشرے پر ہوں گے تو معاشرہ صاف سترہ ہوگا تو روزے جتنی امادات آپ دیکھیں جتنی بھی آپ اس پر سوچ اور فکر کریں آپ تحقیق کریں تو آپ کو یہی تشکیہ نفس کی بات ملے گی دوسری بات جو ہے وہ ظاہری ہے ظاہری طور سے دیکھیں آپ نے کتنی بہترین واسکٹ پہنی ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس قسم کی واسکٹ میں بھی پہنوں بڑا صاف سترہ ہے صاف سترے کپڑے پہنے ہیں آپ کے ساتھ اسفنجار صاحب نے کتنا بہترین سوٹ پہنا ہے آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بات ہو تو یہ ظاہری ہے پھر اسی طریقے سے اب جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر بھی ہے اس میں جو افراد ہیں اگر اس میں صفائی ہے جی تو آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور آپ کہیں گے کہ واقعی آپ کو سکون بھی آئے گا جی تو ظاہری اور باطنی دونوں صفائیاں جو ہیں یہ لازم ہیں اس پر مزید پھر انشاء اللہ بلکل بڑے تفصیل کے ساتھ خوبصورت انداز میں آہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب نے اس کا بنیادی جو مطلب ہے وہ بیان کیا آہ پروفیسر ڈاکٹر عطا رامان صاحب نے ریسنٹلی آہ بڑا گلی میں ایک آہ کانفرنس اٹھنٹ کی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کا بھی مطلب آپ توڑا ساتھ ذکر کرے اس آہ پروگرام میں اور آہ کلائمٹ چینج دراصل ہے کیا آہ کیونکہ ہم آہ کبھی کبھار ماحول کو بھی اس کے ساتھ لنک کرتے ہے تو آہ پروگرام سے پہلے ہم نے جب گفتگو کی تو اس میں آپ نے آہ کچھ اس کی ڈیفرنسز بتائی جی شکریہ آہ 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 آمین مشال صاحب بہت زبردست موضوع پہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ پروگرام آرینج کی ہے شکریہ آہ آہ کلائمٹ چینج آہ یہ دراصل آہ چینجز ہیں ماحولیات میں جی لیکن یہ طور سے شارٹ پرپس ٹائم کے لیے نہیں ہے بٹھ لانگ ٹرم ہے آہ اور آہ جیسے بھی ہم اگر اس کو انیلائز کر لیں تو اس کے جو ہے چار پیرامیٹرز ہیں اسی کے بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کلائمٹ چینج ہیں اچھا لیکن یہ کلائمٹ چینج جو ہے سب سے امپورٹنڈ ایمپیکٹ ان کے جو ہے پانی کے ساتھ لنک ہے پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے مثال کے طور پر میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ رین فال ہے تو اس کلائمٹ چینج میں ایک پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ اس کی انٹینسٹی دیکھتے ہیں کہ انٹینسٹی بڑھ گئی ہے کہ نہیں انٹینسٹی کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ایک گھنٹے میں اگر آپ کے ساتھ بارش دس میلی میٹر ہوتی تھی ابھی ایک گھنٹے میں جو ہے اسلام آباد میں ہنڈرڈ میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے تو مطلب یہ ہے ایک بہت کم وقت میں زیادہ انٹینسٹی کا رین فال ہو تو اس کا ایمپیکٹ یہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ چینلز ہے اس کی کیرنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو اکاموڈیٹ کر لے اٹرلٹی میٹلی اوئر فلو دی لیویز بینکز کے اوپر چلے جاتے ہیں اور کمیونٹیز جو ہے وہ سفر کرتے ہیں تو اس کا ایک ایمپیکٹ یہ ہے کہ اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ یہ ہے کہ انٹینسٹی جب بڑھ جاتی ہے تو فلڈز آ جاتے ہیں فلیش فلڈز نالوں میں اور ریورائن فلڈز ریور میں اربن ایریاز میں اس کو ہم پلوویل فلڈز بھی کہتے ہیں اربن فلڈز بھی کہتے ہیں اور ساتھی کوسٹل ایریاز میں ہم اس کو سنامیز کہتے ہیں کوسٹل فلڈز کہتے ہیں بلکل ابھی جو ریسنٹلی کراچی میں تو وہ تو سائیکلون تھا لیکن یہاں پہ جو ہے اگر بارشیں کم ہو تو ایک اور چیز کاز ہوتی ہے وہ بھی ڈیزاسٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈراؤٹ یا خوش سالی ہم اس کو کہتے ہیں جی 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 دلکل تو آپ دیکھیں ہم اس کو کہتے ہیں وارٹر ریسورس ہیں ریسورس تب ہوگا جب آپ کے ساتھ بیلنس فارم میں رینفال ہو اور لوگ سفر نہ ہو لیکن اگر یہ زیادہ ہو جائے تو بھی ڈیزاسٹر کم ہو جائے تو بھی ڈیزاسٹر دونوں ایکسٹریمز ہیں آپ کے ساتھ لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ آپ دیکھیں میں ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے پی ایج ڈی میرے ساتھ کی ہے اس پشاور اڈسٹک کے اوپر اور پانی کے حوالے سے یہاں پہ چند ریور کیچمنٹ ایریا ہے جیسے باڑا ریور ہے بودنی ریور ہے ساتھی جو ہے کابل ریور سسٹمز ہیں ان کی کیچمنٹ ایریا کی باؤنڈری اس نے ایڈینٹیفائی کی ہے اور اس پانی کو انہوں نے اس کیچمنٹ ایریا کو لنگ کیا ہے پشاور سیٹی کے اندر گراؤنڈ وارٹر لیول کے ساتھ تو وارٹر لیول پشاور سیٹی کے اندر جو ہے یہ ہر سال تین فٹ نیچے جا رہا ہے کیونکہ اس سے ڈسچارج زیادہ ہے ہم زیادہ نکال رہے ہیں اور ریچارج کم ہے اور جو اس کی کیچمنٹ ایریا سے اس کی ریچارجنگ ایریا ہے جیسے تو وہاں پہ ہم نے حیات آباد بنا لیا جی ویلکل وہاں پہ ہم نے سائل سیلنگ کی تو وہاں سے سی پچ پرکولیشن انفیلٹریشن ہم نے سٹاپ کی تو ہمارا گراؤنڈ وارٹر ایکویفر جو ہے وہ ریچارج نہیں ہو رہا ہے اس کا ایمپیکٹ یہ ہوا عام لوگوں کے لیے میں اتنا سا بتاؤں کہ جو پانی جو ہے رین فال کی شکل میں زمین کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو تین سال لگتے ہیں ایکویفر تک پہنچنے کے لیے بعض ایریاز میں ساٹھ سال لگتے ہیں اگر آپ یہ پانی جو ہے صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں اس کی زیاہ کریں تو اس کا ایمپیکٹ یہ ہے کہ نیچے کوئی سمندر نہیں ہے ایک وقت ایسا آیا جائے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی تو پھر یہاں پہ آپ کے ساتھ یہ لوگ جو ہے یہ کہاں جائیں گے ایک اگزامپل میں دیتا ہوں سر آپ کی گفتگو میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ چوٹا سا بریک اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی گفتگو جارے رہے گی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے چوٹا سا بریک موسیقی چینج کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے تو سر جی تو سنگاپور کا ایگزامپل میں دے دیتا ہوں سنگاپور ایک ایسا کنٹری ہے چوٹا سا کنٹری ہے جو ہنڈر پرسنٹ اربن پاپولیشن ہے اس کا دنیا میں سب سے زیادہ ملٹی سوری ہائی سکائی سکریپرز وہاں پر ہیں جی ان کے ہاں فریش وارٹر نہیں ہے وہ ملیشیا سے ایمپورٹ کرتے ہیں یا اوشن وارٹر جو ہے اس کو ٹریٹ کر کے اس کو یوز کرتے ہیں ان کے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ٹین پرسنٹ وارٹر شارٹج آ گیا اچھا کیسے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا انکرمنٹل پلاننگ کی تروں انہوں نے جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں سب کو کہہ دیا کہ فلش ٹینک میں آپ صرف دو دو اینٹیں رکھ لیں تاکہ اس کی کیپیسٹی اگر ٹین لیٹر ہے تو وہ ایٹ لیٹر پہ آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ویدن ون ویک جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مسئلہ حل کیا لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی پلان کیا کہ آئندہ جو بھی لوگ فلش ٹینک لگائیں گے وہ ایٹ لیٹر کا لگائیں گے اب جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ ریسورس ہیں اور ہم یہاں پہ کیسے یوز کرتے ہیں کہ پانی کا استعمال بھی لیٹر میں وہ کر رہے ہیں بلکل بلکل یہ ایمان کا حصہ آپ اس کو ایمان کا حصہ جو ہے میں تائیوان میں تھا تائیوان بھی ایک آئی لینڈ ہے وہاں پہ ٹائفونز آتے ہیں ٹائفون کا مطلب یہ ہے کہ ورلنگ وینڈ بہت تیز ہوا کے ساتھ رین فال اور اس کے اوپر ان کی ڈیپینڈنس ہے اور اس سے بہت زیادہ ڈیمیجز ہوتی ہیں لیکن اس کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہے ڈیولپ کنٹری ہیں آج کل جو ہے مین چینہ کا حصہ ہے وہاں پہ ایسا ہوا کہ ان نے کہا کہ یہاں پہ سالانہ آن ایوریج آنز آتے ہیں اور اگر بہاسی سے کم آگئے ایک سال میں آپ اندازہ کر لیں وہاں دیزاسٹرز وہ کہتا ہوں کہ اسی سے اگر کم آ جائے بہاسی سے کم آ جائے اس سال کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خوشسالی والا سال ہے اور سب سے زیادہ جو آئے تھے وہ ایک سو بائیس آئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ترقی والا سال تھا اب دیکھیں وہ پانی کو کیسے ایٹلائز کریں اس پانی کو سٹور کرتے ہیں رین وارٹر ہارویسٹنگ کرتے ہیں اس سے پاور جنریشن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں جہاں پہ پانی جو ہے نہیں ہے جیسے میں انرجی سیکٹر سے بھی سر ہیں میں نوروے میں تھا میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ تو تین مہینے مسلسل جو ہے رات ہوتی ہیں آپ کو جو ہے انرجی کہاں سے ملتی ہے ہم تو صرف رات کے وقت جو ہے لائٹ جلاتے ہیں یا سردیوں میں تو تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ 98% جو پوٹنشل ایریاس تھی اس کے اوپر ہم نے پاور پوٹنشل سائٹس ہم نے ڈیولپ کیے وہاں پہ جو ہے ہم انرجی جنریٹ کر رہے ہیں اس سے میں نے کہا وہ 2% کے اوپر کیوں نہیں کیے انہیں کہا ابھی ضرورت نہیں ہے بٹ دی سیم اس ریورس ان کی پی کی پی میں ہم نے ابھی تک 2% کے اوپر جو ہے ہارڈرو پاور سٹیشنز لگائے ہیں 98% سٹیل ویٹنگ فار پاور جنریشنز کیونکہ ابھی تک ہم سوئے ہیں اور اللہ کرے کہ کوئی آئے ہمیں جگہے سامیہ شکیل کو بھی میں شامل کروں گا پروگرام میں میرم کیا آپ کا انپوٹ ہے کہ تعلیمی فورمز یا تعلیمی اداروں کے ذریعے ہم اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ بات کریں لوگوں کو اویر کریں لوگوں کو اگاہ کریں تو تعلیمی اداروں کے اس میں کس حد تک کردار ہے بہت بہت شکریہ تعلیمی ادارے کا کردار تو بہت بنیادی جی بنیادی ہے کیونکہ تعلیم کا مقصد ہی لوگوں میں شعور اجاگر کرنا اور ساتھ ساتھ لوگوں کے مختلف روائیوں میں تبدیلی لانا اور تعلیمی ادارہ صرف ہم یونیورسٹی لیول کو نہیں کہہ سکتے بلکہ جو بلکل پرائیمری لیول سے اگر ہم سٹارٹ کریں پرائیمری لیول پھر میڈل لیول پھر یونیورسٹی لیول اور ایون پھر اس سے مدارس بھی سب سے پہلے تو جی ہمارا جو کرکلم جب ڈیولپ کیا جاتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کلائمیٹ سے ریلیٹی جتنے بھی ایشوز ہیں اب اس میں جو چینج جا رہا ہے یا ہم جس طرح سے دے بائی دے اپنی نیچر کو ڈیسٹروی کرتے جا رہے ہیں اس میں اس سے ریلیٹیڈ ٹاپکس چامل کیے جائیں تاکہ بچے بہت کم عمر سے ہی اس مسئلے کی طرف ان کی توجہ ہو جائے کیونکہ جب ایک بچہ جو چیز اپنے استاد کی زبان سے سنتا ہے وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہ وہی سبق لے کے اپنے گھر جاتا ہے آگے اپنے بہن بھائیوں سیبلنگز میں پیرنس میں پھر فردر ریلیٹرز میں وہ میسیج کنوی کرتے ہیں اور وہ ایکٹ کرتا ہے اس میں بچہ تو میمک کرتا ہے وہی چیز جو سکھائی جاتی ہے پھر اس طرح سے آگے جتنی چھوٹی عمر سے یہ ذہن کا حصہ بنے گا اور پھر ان کی پریکٹسز کا حصہ بنے گا اتنے ہی بڑے ہو کے وہ اس چیز کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنائیں گے روائیوں کی تبدیلی پھر ان پہ بیسٹ پریکٹسز کی تبدیلی پھر یونیورسٹی لیول پہ کیس چیز کیونکہ یونیورسٹی میں ہمارے پاس یوتھ ہے جو کہ بہت اینجیٹک ہے اوویئر ہے آج کل اور اس میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہر عمر سے زیادہ موجود ہے تو اس لیول پہ جو ڈیفرنٹ پروگرامز چلائے جاتے ہیں جو پہلی بھی تھے سوشل ورک کے نام سے اس میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اپنی ماحول کی پریزرویشن اور اپنے ماحول کو کنٹیمنیٹ ہونے سے بچانی کی طرف کیا جائے کہ کس طرح سے ہمارے بچوں کو ان جو کسامیدار بچے ہیں لیٹس اے ایٹین ایئرز این ابو ان کو ان جگہوں پہ لے جائے ایس فیل ٹریپ کہ وہ جا کے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جگہیں صرف ہم نیچر کی خوبصورتی یا سیاحت کی غرض سے نہ جائیں بلکہ یہ جا کے دیکھیں کہ ہم اس کی خوبصورتی کو کس طرح سے خراب کر رہے ہیں اس کو ہمیں بچانے کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے تو وہاں پہ جتنے مسائل ہیں چاہے وہ پانی کے مسائل ہمارا تو وہ سٹرکچر ہے نا جو کہ ہم جاتے ہیں انجوئے کرتے ہیں وہاں پہ جو ریسٹورانٹس ہیں ریسٹورانٹس بن رہے ہیں اس پہ تو ہماری توجہ ہے لیکن ایک بیکٹروپ جو زندگی ہے جو وہاں کی لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں بکاوز آرکانٹس بکاوز آرکانٹس جو کہ وہاں جا رہے ہیں سیاحت کی غرض سے اور وہاں پہ گندگی کا باعث بن رہے ہیں مطلب جو ہمارے نوجوان ہیں اس طرف توجہ دلائی گئے ساتھ ساتھ پہ ان کو وہاں پہ لے جائے جائے اس مقصد سے کہ وہ کس طرح سے اس میں ایک اپنا مضبط کردار ادا کر سکتے ہیں آپ نے بنیادی جو نکتہ ہے وہ بیان کیا ہے جس طرح آپ نے سیلبس کا ذکر کیا کریکلم کا آپ نے ذکر کیا تو کرے گا اس پہ کون کام یہ بھی بڑا سوال ہے اسمانیار صاحب یہ پاور اینڈ انرجی کا اس میں کیا کردار ہے کلائمٹ چینج کو اگر ہم پاور اینڈ انرجی کے ساتھ لنک کریں دیکھیں جی جو مین کلائمٹ چینج ہے اس کی تو جو مین اس کا سٹارڈ ہوتا ہے وہ کہ ایک ٹمپریچر چینج ہمارے پاس آ رہا ہے یہ انکریز کی طرف جا رہا ہے جتنا یہ انکریز ہوتا ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی گیلیشیر ہیں اس کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس سی لیولز ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ریور کنال تک جو ہے وہ لیول وہ ڈسرپڈ ہو رہا ہے جسے ایکولوجیکل لائف آپ کی ڈسرپڈ ہو رہی ہے ایکولوجیکل اس کے علاوہ جو ہی آپ کی فردر جو ہیومن پریکٹیسز ہو رہے ہیں ڈی فوریسٹیشن اور اس کے وجہ سے جو ایک جنرلی امپیکٹ آ رہا ہے جو کہ ہم پھر آگے جا کے فلڈز میں ان ٹرمز آفتی جو ہے ایکولوجیکل کرائی سے ڈراؤٹس اور ان چیزوں میں پھر ہم سفر کر رہے ہیں جو کہ ابھی بھی ریسنٹلی جو ہے فلڈز چل رہے ہیں ریسنٹلی پاکستان میں ابھی جو فلڈ آیا دوہزار بائیس کا جس میں ہمارے پاس پھر آنے کا خطش ہے ایکزیکلی بلینز آف روپیز جو ہے نا بلینز آف ڈالر جو ہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہمارے جی ڈی پی کو نقصان اٹھانا پڑا تو یہ تمام جو ہے نا یہ کلیمٹ چینج ہو رہا ہے اب انرجی کا اس کے ساتھ بڑا قلیدی لنک ہے اچھا دیکھیں ہماری جو ہے اس وقت جو مین جو بیس ہو رہی ہے کے پی کی اگر میں خصوصاً بات کرتا ہوں تو وہ ہائیڈرو پاور پہ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس مینلی ہائیڈرو پاور پوٹنشل ہے جس سے ہمارا ریوینیو بھی آ رہا ہے جس سے جو ہے ہمارا جو انرجی نیڈ ہے وہ بھی سرو ہو رہا ہے جس کی بیس پہ ہم اپنی فیوچر کی پالیسیز بھی بنا رہے ہیں کہ ہم انڈسٹالیزیشن اگر لے کے آئیں گے ہم کوئی ٹریڈ اکٹیوٹیز کی طرف اگر جاتے ہیں ہمارا سی پیک آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس پہ بھی ایک انٹائرلی ایک ڈیپینڈنس اس کا ہے ہمارے پاس اب ہمیں اس میں بڑی ایشوز آ رہے ہیں کلیمٹ چینج کی وجہ سے دیکھیں ایک انٹرسٹنگ سی چیز میں آپ کو ایک صرف بتانا چاہتا ہوں ہم جب بھی کسی ہائیڈرو پاور سائٹ کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں یا ہم جس سائٹ پہ جو ہے کوئی نئی انرجی ایکٹیوٹی کرتے ہیں کوئی سولر سائٹ ہم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں مینلی ہائیڈرو پاور میں یہ ہوتا ہے تو ہم اس کی ایک دس سال کی جو ہے نا ایک ایسیسمنٹ سٹیڈیز لیتے ہیں اس کی ہائیڈرالوجی لیتے ہیں اس ریور کی کیونکہ میں کی پی میں تو جتنے بھی مجیورٹی ہائیڈرو پاور کی جو پراجیکٹ چل رہے ہیں وہ رن آفتی ریور پہ چل رہے ہیں انٹرسٹنگلی جو ابھی دوہزار بائس کا فلڈ آیا تھا تو اس میں بھی ہمیں کچھ انٹرسٹنگ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ جس نے وہ دس سال کی ہائیڈرالوجی والے ڈیٹے کو نل انوائٹ کر دیا مطلب ریور نے اپنا ڈیریکشنز چینج کر دیا جو کہ پریویسلی ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ اس میں اتنا پانی آ رہا ہے اتنے بہاؤ سے آ رہا ہے وہ بہاؤ جو ہے یک دم ریپیڈ انکریز ہو گیا ہے بعض جگہ پہ وہ ریپیڈلی ڈیکریز ہو گیا ہے اور اس وقت جو ہے ہمارے پاور سیکٹر کو جو اس میں کافی بہت بڑا لاس جو ریسنٹ دوہزار بائس کے فلڈ میں آیا تھا جو کہ پہلے اتنا نہیں ہوا تھا دوہزار آٹھ کا جو زلزلہ وغیرہ آیا تھا تو اس سے جو ہے دوہزار بائس میں سب سے زیادہ نقصان ہو گیا جو پاور سیکٹر کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دے بڑے جو ہے ہمارا پاس جو کلیمیٹ چینج میں جو ایسے چیزیں آ رہی ہیں سامنے تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو آلوڑی ہمارا انرجی کراچیز آلویز ایک ہارٹ ٹاپک ہوتا ہے میلی ہمارے جو ہے پولیٹکس پی مین اسی پہ ہی بیس ہوتی ہے ہماری انڈیسٹیلائزیشن اسی پہ ہی بیس ہوتی ہے ہماری سوشل ایکٹیوٹیز اسی پہ ہی بیس ہوتی ہے اس میں صرف ایک ڈائنیمکس میں فرق نہیں آ رہا تھا کیونکہ دیکھیں جب فلڈز آتا ہے تو میسیف جو ہے نا وہ اسے ری لوکیشنز ہوتی ہیں کمیونٹی ری لوکیشن ہوتی ہیں ٹیمپری ڈسپلیس پرسنڈ کریئٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پھر ان کی جو ہے نقل مکانی ان کو سٹل کرنا اس طرح دو ہوں دوزار بیس میں چار سکتے میں زیادہ ایکزیکٹلی ایسے ہی ہوئے تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دیکھیں ہیڈرو پاورز کا ڈائمز کا ایک پولٹیکل ایشو آلویز رہتا ہے کالا باغ اگین اگین پولٹیکل جو ہے فلسفیس کے نظر ہو جاتا ہے وہ منصوبہ ڈراؤپ ہو جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس پہ جو سٹڈیز ہیں جو اس پہ جو ایکسپرٹ اوپینینز ہیں وہ ساری پاؤزیٹیو ہوتی ہیں لیکن اگین اس پہ ایک ایشو چل رہا ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے جو ہے مختلف جو ہے پورے پاکستان میں ایک انرجی کے مواموں ہوتا ہے چل رہا ہے تو کلیمائٹ چینز کا یہ کہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں لازٹ ٹائم جو تھا تقریباً دوہزار سترہ کی میں بات کر رہا ہوں تو مجھے بائجاورڈ پہ بالکل بارڈر سائیڈ پہ ایک مجھے جانے کا موقع ملا تھا تو ادھر میں نے سن ایریڈینس کو جو ہے وہ میر کیا تھا تو اس کی جو میرے پاس ویلیو آئی تھی وہ بارہ سو آئی تھی جبکہ ادھر ہمارے پاس پشاور کا جو ہے پشاور کے اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس وہ چھ سو سے آٹھ سو ویبر سپر میٹر پہ جو ایریڈینس آ رہی ہو تھی اس کی یہ ریڈنگ ہمارے پاس آتی ہے تو ایک بہت میسیف ڈیفرنس ہے کیوں بکاوس آف تھی کلیمٹ بکاوس آف تھی جس طرح سرنے بعد کی پلوشن کی پلوشن کی ہو جیسے تو اسی طرح سے ابھی دیکھیں ہم تو فردر لی یہ بھی کچھ پالیسیز ہیں کچھ ایسے پروجیکٹس بھی پائی پلان میں ہیں جو کہ مختلف ڈسٹرک وائس پہ جو ویس جنریٹ ہو رہے ہیں تو ہم اسے انرجی جنریٹ کریں جو کہ دنیا آلڑی کر چکی ہے دو دار اٹھارہ میں ہماری ایک ٹیم جو تھی پی این ڈی اور انرجی ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم چینہ کا وزیٹ تھا ان کا تو انہیں کہ جب ہم اوپر سے گزر رہے تھے تو چینہ کا ایریل ہم وہ وزیٹ کر رہے تھے تو ہمیں ایسا جو ہے پہاڑوں کے اوپر جو انہوں نے واٹر کولیکشن پانڈز بنایا ہوئے تھے اس پر انہوں نے فلوٹنگ سیل سولر کے لگایا ہوئے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے پاس سٹوریج رکھی ہوئی ہے ہمارے پالیسیز میں سٹوریج کا ابھی تک کوئی ذکری نہیں ہے انہوں نے پانی کو بھی سٹور کیا ہوتا ہے انہوں نے انرجی کا بھی سٹوریج کر رہے ہیں اگر لیٹس اپوز ان کے یہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم کسی بھی طریقے سے انٹرسپٹ ہوتے ہیں اینیم انٹرسپشن ہوتا ہے نیچرل کلیمیٹیز آتی ہیں کوئی ڈیزاسٹر وغیر آتا ہے کوئی ادھر ایکٹیویٹی آتی ہے تو ہمارے پاس کوئی بیک اپ سورس ہو ہمارے پالیسیز میں آج تک کوئی بیک اپ سورس نہیں ہے یہ تو ہم جب دوسرے ممالک کی مثالیں دیتے تو میں کبھی کبھار آفیس آپ سوچ رہا ہوں کہ دنیا سے ہم میرے خیال میں اب بھی ایک سو پچاس سال پیچھے ہیں ایک سو پچاس سے بھی زیادہ شاید ہے ہمارے پاس نو ڈاوٹ ابھی تک ہم ایک اور ڈائنیمک سے کچھ دو تین دن پہلے جو تھا ایک ریسرچ پیپر پہ ہم کام کر رہے تھے تو اس میں ہم جو پاکستان کی جو منرل ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو ہم رینیوبل انرجی میں کیسے یوٹیلائز کر سکے ہیں دیکھیں پاکستان میں ہمارے پاس یہ تقریباً ٹو تھاوزنٹ ٹوئنٹی میں ڈاکٹر آتاورامان صاحب نے نیشنل ریسرچ کانسل اسلام آباد میں ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی تو اس میں ہر ایک پرامیسز سے سٹیک ہولڈرز تھے تو انٹرسنلی ہمیں ادھر ایک چیز جو ہے جو مجھے پتا چلی کیونکہ کے پی سے انرجی ڈیپارٹمنٹ کو میں ریپریزنٹ کر رہا تھا تو اس میں جو ہے بلوچسٹ یہ ہمارا ساؤت وزیرستان میں ون آف تی فائنسٹ کالٹی آف تی لیتھیم ریزرپ اچھا ڈی 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 مجورٹی امپورٹس آ رہی ہیں ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے ٹھیک ہے ہمارے ملک کے پاس اکنامیکلی ہمارا ڈی 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 مجورٹی پیسہ جو ہمارا آتے ہیں تو وہ امپورٹس کی نظر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے جو اپنے ریسورسز ہیں اس کو پھر فردر الیبریٹ کرنا پھر اس کو ایکسٹریکٹ کرنا اس کو فائنڈ فارم میں لانے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز ہیں تیار چیزوں کی عادت پڑھ لیے جب ہم اس پہ کول مائننگز وغیرہ کرتے ہیں ابھی بھی ہم جب مائننگ کرتے ہیں وہ اول ٹریڈیشن سے ہم مائننگ کرتے ہیں لیٹ ایس ابھی بلاؤسٹ کرتے ہیں جی جی اگزیکٹلی تو اس کے ایک انوارمنٹ پہ ایک امپیکٹ جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پولوشن بھی کاز کر رہا ہوتا ہے اس پہ دو ہمارے پاس ایتھارٹیز ہیں ہمارے پاس ای پی اے ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے مختلف دپارٹمنٹس ہیں ان سے انو سیز لیے جاتے ہیں جب بھی ہم ایک ہائیڈرو پاور سائٹ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں یا جو کوئی انرجی کی پرپس کے لیے ہم کوئی سائٹ دیولپ کر رہا ہوتے ہیں تو اس کے باقاعدہ انو سیز وغیرہ لیتے ہیں اب ٹل دی ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ اور ورسا وغیرہ یہ سب سے انو سیز آتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہم ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم تو صرف ایک پہلو کو دیکھ رہتے ہیں انرجی کمینڈر تو اس پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن جو اس سے ہوت کے اور چیزیں ہیں تو وہ تو ایفیکٹ ہو رہی ہے گلوبلی ایفیکٹ ہو رہی ہے لیکن کیوٹو پروٹوکول جب 1997 میں آیا تھا ہمارے پاس تو پارٹیکولرلی کلیمیٹ چینج پر آیا تھا اچھا یہ تو آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں میں تو انٹرنیشنل کمیونٹی دو ہزار پانچ میں وہ پھر ایمپلیمنٹ ہوا نائنٹین نائنٹی سیون میں وہ آیا پروٹوکول تو ہزار پانچ میں اس کی ایمپلیمنٹیشن آئی ہے تقریباً جو ہے آٹھ سال کا ڈیلے اس میں آیا کیونکہ جی ریلیکٹڈ ہیں جو کہ ہماری جتنی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ریلیکٹڈ ہیں اچھا پھر اس میں جو انہوں نے جو ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اور انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے جو انہوں نے ایک پاکیج اس میں رکھا تو سٹل جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آگین یو ان کا رول آجاتا ہے تو یو ان وہ ایسے ایفیکٹلیو نہیں پلے کر رہے ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب اس پروگرام میں اپنا نکتہ نظر شیئر کریں لیکن وقت تو ایک چوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گے ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے اسفندیار صاحب جس طرح کلائمیٹ چینج کو پاور اینڈ انرجی کے ساتھ لنک کر رہے تھے بہترین انداز میں انہیں نے اس کی تفصیل بتائی پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب وجہ کیا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن ہے عرصہ زیادہ لگتا ہے اس پہ اس کی وجوہات کیا ہے مشار صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پلیننگیں ایک تو کمزور ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ باتیں ہم کرتے ہیں اور اس پہ صحیح طریقے سے عمل درامت نہیں ہوتا اور جب عمل درامت ہوتا ہے تو وقت گزر گیا ہوتا ہے تو یہ کیا مسئلہ میں جنرلزم میں ایک تیوری پڑھ رہا تھا کہ یہ تو نہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں آگے جو بندہ بیٹا ہے وہ تقریباً دسویں تک بھی پاس نہیں ہے اور بس وہ امپلیمنٹیشن کیلئے بیٹا ہے اس میں یہ بھی ہے جی اور اس میں ہمارے سورسز کی بھی بات ہے کہ ہمارے وطن کی اور ہمارے ملک کے جو سورسز ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ اس میں امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جانے جس کی وجہ سے ابھی ڈاکٹر طاورامان صاحب نے جو آپ کو اس کلیمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی اس میں پہلی چیز بتائی وہ پانی کے حوالے سے بتائی اب پانی کے حوالے سے آپ دیکھیں اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا اسلامی طریقہ جو ہے یہ صفائی کا یہ وضو ہے مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں اس لیے کہ وضو فرض ہے نماز میں اگر آپ کا وضو ہے تو آپ کے نماز ہوگی ہے اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی اس کے لیے استعمال کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلو وجوہکم وعیدیکم الى المرافق وامسرہو بروسکم وارجلکم الى القابین یعنی یہ دونے کا کام ہے پانی کے ساتھ اب ہم وضو کرتے ہیں تو بیجہ اسراف کرتے ہیں اتنا پانی ضائع کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دس آدمی اس پر وضو کر سکتے ہیں یہ انپلیمنٹیشن نہیں ہوتی っていう انہیں یہ مساجد میں نہیں ہوتی مساجد میں نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبو میں تشریف لائے تو حضرت سآد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے اور پانی کو بالکل باہ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سآد یہ کیا کر رہے یا تو آپ پانی کو ضائع کر رہے ہیں تو اس نے کہا ہے اللہ کہ رسول وضو میں بھی پانی ضائع ہوتا ہے ایک بہتی ہوئی نہر کے کنارے بیٹھ جائیں اور وضو کریں تو وہاں بھی پانی کے زیادہ کا خیال لکھیں گے اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ ایک چلتی نہر ہے اس پہ بھی وضو کرتے ہیں تو پانی کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ پانی کو احتیاط سے استعمال کریں گے ہم وضو میں بھی استعمال غالط کرتے ہیں پھر دیکھیں غسل کرتے ہیں نہاتے ہیں تو شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں مزے لیتے رہتے ہیں اور پانی جو ہے بے رہا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایک مجھ سے کرتے تھے ایک سا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے ایک سا تین لیٹر پانی ہے حساب دانوں نے جو حساب لگایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین لیٹر پانی سے وضو کرتے تھے ہم کس طریقے سے غسل کرتے ہیں کس طریقے سے وضو کرتے ہیں ہم تو پانیوں کو ضائع کرتے ہیں بالٹیا بہا بہا کے تو اسی لیے اسلام نے اس بات کی صفائی پر جب زور دیا ہے تو ساتھ ہی اصراف پر بھی یہ کہا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اصراف مت کرو کھانے پینے میں بھی اصراف نہیں ہے تو پانی کے بہانے میں اصراف قطعا نہیں کرنے چاہیے پھر آپ دیکھیں ہمارے ہاں دکانوں کے نیچے نلکے ہیں لوگوں نے اللیگل نلکے کا کنیکشن لیا ہوا ہے اور اس کا اس کی ٹوٹی جو ہے وہ بالکل بہتی رہتی ہے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو بند کر لے رات کو جاتے ہیں دکانیں بند کر کے پانی کے بند کرنے کا خیال نہیں ہوتا اور پانی بہتا رہتا ہے اس سے ناجائز ہر گھنٹے بعد یہ چڑکاؤں کرتے ہیں کیسے انکلیمنٹیشن ہوگی جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین نے ہمارے قرآن نے اور نبی کریم کی صیرت نے ہمیں بتایا ہے کہ پانی کے ساتھ آپ احتیاط کریں اور میں نے کچھ دن پہلے ایک مضمون پڑھا اس میں ایک سائنسدار نے لکھا تھا کہ آئندہ چند سالوں بعد اگر لوگوں کی لڑائی ہوگی تو وہ پانی پر ہوگی پانی پر ہوگی یعنی اندازہ لگا ہے کہ پانی اتنی خیمتی چیز ہے کہ ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں یہ بہت اللہ کی نعمت ہے اس وقت بھی ہمارے کے پی کے میں امین مشار صاحب ایسے علاقے ہیں کہ وہاں کے لوگ بارش کے پانی سے کپڑے دوتے ہیں وہاں کے لوگ بارش کے پانی سے نہاتے ہیں وہاں کے لوگ بارش کے پانی سے گھروں کو دوتے ہیں یا ہمارے ہاں تازہ جو فرش پانی آتا ہے ٹیوب بل سے اس سے ہم گاڑیاں دوتے ہیں آپ آئیں دیکھیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل اتنا ضائع ہو رہا ہے کہ آدمی رونا آجاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کا فقدان کریں گے اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو اللہ ہم سے وہ نعمت لے لے گا پھر ہماری لڑائیوں ہوں گی بلکل تو یہ کون کونسی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہم اس کا فقدان کر رہے ہیں پھر اس کے لیے صحیح طریقہ جو ابھی سامیہ نے بتایا ہے کہ ہماری جو جنگ جنریشن ہے اور جو تعلیمی اداروں میں پڑتے ہیں ان کو awareness دینی چاہیے کہ پانی کے حوالے سے اس پر ایسا ایک خاکہ تیار کریں اور اس طریقے سے اس کو استعمال کریں کہ اس کی آنے والی جو نسل ہے ان کو اس بارے میں کتنی تکلیف ہوگی ایسے آپ کو اب مقامات اب بھی بتا سکتے ہیں کہ جو بارشوں کے پانی کو پیتے بھی ہیں یعنی ہمارے گرد ماحول میں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے دیہات بھی ہیں کہ ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اور ہمارے پاس پانی اتنا وافر ہوتا ہے کہ ہم اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں اور پانی جو ہے یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا فقدان نہیں کرنا چاہیے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے صفائی ٹھیک ہے اتوہر شطر الایمان یہ ایمان کا حصہ ہے ہونی چاہیے لیکن طریقے کے اعتدال کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اور وہ اعتدال کا طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استوہ حسن میں موجود ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک سا پانی سے غسل کرتے تھے اسی طریقے سے ایک مطپانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے تو اگر ہم موضوع میں غسل میں اور گروں کی صفائیوں میں اور گانیوں دونوں میں اس چیزوں میں پانی کا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے تو یقینا ہماری یہ تکلیف جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور پھر آئندہ کے لیے نہیں ہوگی اب آپ دیکھیں اس موسمیاتی تغیریاتی کی وجہ سے کھویں جو ہیں وہ خوشک ہو رہے ہیں پانی نیچے جا رہا ہے اور اس میں مزید بورنگیں ہو رہی ہیں کیونکہ بارشوں کا بھی مسئلہ ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی اور ادھر ہم بھی پانی کو اتنا ضائع کر رہے ہیں یہ تقریبا شب قدر سے میرے خیال میں بارہ یا پندر کلومیٹر دور یہ منڈا ڈیم کے ساتھ صدر گڑی کا ایک علاقہ ہے تو وہاں پر دو آزار بائیس سلاب کے بعد یہ تمام تر کوئیں جتنے بھی تھی گھروں میں وہ خوشک ہو گئے تو نصف سے زائد یہ لوگوں نے وہاں سے نکل مکانی کی تحصیل تنگی کو تو اب دیکھیں کہ یہ وہاں پہ اگر آ سکتے تو نزدیک کی جتنے علاقے تو ہر سال اپنے ساتھ علاقے یہ متاثر کریں گے بالکل یہ آپ جائیں جنوبی ازلا میں آپ جائیں کرک میں دیکھیں بنو میں دیکھیں وہاں لوگوں کو پانی پینے کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں اور پڑے دور دور سے پینے کا پانی لاتے ہیں تو اب تو الحمدلہ کے دن جس کا سیزنل شیفٹ اور اس کے بعد جو سب سے موسٹ ہٹ ایریا ہوتا ہے نا وہ آپ کا جو ہے وارٹر سیکٹر ہوتا ہے جس طرح صاحب نے بات کی بھی ہے وارٹر جو ہے نا اس کا آلڑی اگر آپ وارٹر سٹیٹرہ اٹھائیں اور دیکھیں تقریبا کچھ پاسٹ ٹین یرز میں صرف ڈسٹرک پشاور کے اگر آپ بات کریں تو اس کا وارٹر سٹیٹرہ بیفور جو تھا وہ تھا جی ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فیٹ اور اس کے ابھی جو وہ بھی وہ والا پانی جو کہ وہ سیم زدہ پانی ہوتا تھا لیکن آپ کا ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فیٹ پہ آپ کا فرسٹ وارٹر چینل جو ہے وہ آپ کے سامے آتا تھا دیگنگ پہ ابھی وہی وارٹر سٹیٹرہ اب آپ کا سیم زیادہ پہ شفٹ ہو گیا ہے جو کہ نیا لیٹسٹ ریپورٹ ہے جو سیم زیادہ پہ ہے آپ کا جو کہ کرک سائٹ کے سر نے بات کی جو جتنا بھی آپ کا سادر ملٹ ہے ادھر آپ کا وارٹر سٹیٹرہ جو ہے وہ سکس ہنڈڈڈ فیٹ پہ شفٹ ہو گیا ہے جو کہ پہلے وہ تھا ڈھائی سو پہ دو سو ڈھائی سو فیٹ پہ تو یہ بہت تیزی سی ریپیڈلی چینج جا رہا ہے ابھی بھی اگر آپ تھوڑا سا پشاور سے آگے جمرود اور خیبر ڈسٹرک میں آپ جائیں تو ادھر ابھی بھی جو کہ گھریلو استعمال کے لیے جو عورتیں ہوتی ہیں تو وہ سر کے اوپر ساتھ ساتھ چھے چھے مٹکے اٹھا کے اور پہاڑوں پہ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں ابھی ایک ہفتے پہلے ہی مجھے مکملہ تھا ڈسٹرک خیبر کے وزٹ کرنے کا تو تورخم بازار سے تھوڑا سا لیٹ سائٹ پہ اوپر کی طرف جو ہے ادھر آپ جائیں تو آپ کو لگاؤ گا کہ کوئی یا بین ازیر انکم سپورٹ کے لیے لائن لگی ہوئی ہے پانی کے لیے وہ سارے مٹکے سرو پہ لے کے اپنے باری کے انتظار کر رہے ہیں اور وہ بھی وہ چشمے والا پانی جرم پانی پروفیسر ڈاکٹر اطوروان صاحب اس کا بہترین حل بتائے کہ ہم نے تو مسائل یہ بیان کی ہے آپ نے پانی کا جو نکتہ پہلے ہی اٹھایا پروگرام میں تو حل کی جانب اگر ہم جائے تو کیا آپ سیجسٹ کریں گے تینکیو امین مشال صاحب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر لوں کہ پچھلے آٹھ سال سے مسلسل ہم انٹرنیشنل وارٹر ڈے ہم مناتے ہیں انٹرنیشنل وارٹر یونیورسٹی آف پشاور میں یونیورسٹی آف اگری کلچر میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں اور یہ جو ہے ہر سال بائیس مارچ کو ہم مناتے ہیں اویرنس کے لیے کہ آپ نے جو ہے پانی کا زیادہ نہیں کرنا ہے پانی کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے پوری دنیا میں آپ کو کوئی کنٹری نہیں ملے گا کہ جہاں پہ اتنے پریشر سے گاڑیوں کو دوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں سروسٹیشن ہے تاؤزنڈز آف گیلن وارٹر وی آر لوزنگ اسی طرح سے جو ہے کہیں میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ پیپل آر ایریگیٹنگ روڈز ہمارے ہاں یہ گلی نالیوں کو جو ہے آپ ایریگیٹ کرتے ہیں اور افٹر ون آور وہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے دوبارہ تو آئی میز وی آر لوزنگ وارٹر تو آویرنس کے حوالے سے میں توڑا سا بتا دوں کہ میں جا پان میں پوسڈاگ کر رہا تھا تو وہاں پہ نہانے کے لیے ایک سیکشن تھا تو وہاں پہ ہم جاتے تھے ہم ہنڈرڈ ین جو ہنڈرڈ روپیز کے برابر تھا اس وقت ہم وہ ہنڈرڈ ین ڈالتے تو تین منٹ جو ہے ہم نہا دے تو میں اپنے ساتھ فرس ٹائم دو ہنڈرڈ ین کے کائنز لے کے گیا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پانی ختم ہو جائے تو فرس ٹائم جب میں میں نے جو ہے وضو بنایا پھر جو ہے بیڈنگ کی تو پتہ چلا کہ پونے تین منٹ میں نے لگے اور پھر تین منٹ لگے تو ون یو آر پینگ فار وارٹر وار دیٹس ویری امپورٹنٹ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں میں ورڈ کلاس پروفیسر پروگرام میں انڈونیشیا گیا ہوا تھا سمرنگ سٹیٹ یونیورسٹی دنیا میں ایک ایٹوریل رین فارسٹ ریجن جو ہے وہ انڈونیشیا میں جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں بارش جو ہے یہ فریش وارٹر ہے اور وہاں پہ جو ہے جس گرمے میں رہ رہا تھا اس میں وارٹر میٹر لگا ہوا تھا اب آپ اندازہ کر لیں کہ جہاں پہ پانی کی کمی نہیں ہے ہر افٹر نون میں بارش ہوتی ہے اتی زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں پہ انہوں نے وارٹر میٹر لگایا تو فرس ٹائم جو ہے وہ پانی ختم ہو گیا تو میں نے چیک کر رہا تھا کہ کہاں پہ کیا مسئلہ ہوا ہے ٹنکی کہاں پہ ہیں فلان چیز کہاں پھر میں نے کال کی صبح ارلین دی مارننگ اس بندے کو کہ یار پانی ختم ہو گیا اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ چیک نہیں کیا تھا میٹر اور یہ پری پیڈ ہے آپ پہلے پے کرتے ہیں پھر اسی مقدار میں جو ہے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں کہاں پہ انڈونیشیا میں جہاں پہ آپ کے ساتھ اتنا سارا پانی ہے فریش وارٹر ہے وہاں پہ یہ سسٹم ہے اگر انڈونیشیا میں ہم لگا سکتے ہیں تو پشاور جیسے کنٹری جیسے سر نے بتایا کہ پشاور سیٹی کے اندر وارٹیوبل کی ڈریلنگ جو ہے وہ دو سو فیٹ تک سیٹی سنٹر میں پہنچ گیا ہے جو جہاں پہ وارڈ سیٹی ہے اب ڈائی سو فٹ تک یہ گہر تو نیچے تو کوئی سمندر تو نہیں ہے ری چارجنگ زون بھی ہم نے بلوک کی ہے تو یہ تو پشاور کی آویرنس کے حوالے سے میڈم سامیہ نے جو ہے یہ کریکلم کی بات کی میں نشتل کریکلم ریویو کمیٹی آن ڈیزاسٹر منیجمنٹ میں اس کا سیکٹری ہوں ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے بی ایس پروگرام کا جو کریکلم ہم نے بنایا ہے جیوگرفی کا کریکلم جو ہم نے بنایا ہے اور سکس کلاس میں سیون کلاس میں ایٹ کلاس میں جیوگرفی کا جو سبجیکٹ ہے اس میں ہم نے کمپلسری یہ کمپوننٹ ایٹ کی ہے کریکلم میں اور یہ سٹوڈنٹ انشاءاللہ ابھی اس کے بعد ٹرینڈ ہو ابھی ہم نے اس کے لئے ٹیکس بک جو ہے وہ پریپیر کی ہے انشاءاللہ جو ہے اس کی پازیٹیو ایمپیکٹس آئے گی انشاءاللہ اور یہ جو ہے اویرنس انشاءاللہ بڑے گی اور اویرنس کمپین بھی ہم کرتے ہیں اویرنس واک بھی کرتے ہیں وارٹر کے حوالے سے یہ تو تا جو ہے کریکلم کے حوالے سے اب ہم آتے ہیں اس کی میٹیگیشن اور ایڈاپٹیشن کے کیا کریں تھوڑا سا میں ایک ایگزامپل بتا دوں کہ میرے ایک اور سٹوڈنٹ نے اس پشاور ویلی کے اوپر پی ایج ڈی کی ہے اور صرف پشاور سیٹی ڈسٹک جو ہے یہاں پہ جس رفتار سے اگری کلچر لینڈ ختم ہو رہا ہے اگر یہ رفتار جاری رہی تو ہم نے کلکولیٹ کی ہے کہ ٹو تاؤزنڈ سکسٹی میں یہاں پہ کوئی اگری کلچر لینڈ نہیں ہوگی اگر آپ کے ساتھ اگری کلچر لینڈ یعنی گرین سپارٹس ختم ہو گئے تو کاربن مانو آکسائیڈ کی کاربن ڈائیکسائیڈ کی کنزمشن کہاں پہ جائے گی گرینری کہاں پہ جائے گی دنیا میں اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر سر نے کیوٹو پروٹوکول کا ایکزامپل دیا میں کیوٹو میں رہا ہوں کیوٹو سٹیو میں رہا ہوں تقریباً ایک سال تو وہاں پہ انہوں نے 1970 میں لینڈ یوز ریگولیشن ایمپلیمنٹ کیے ہیں اور اس لینڈ یوز ریگولیشن میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر یہ باؤنڈری آپ کے ساتھ سٹی کی ہے 1970 میں یہ باؤنڈری تھی تو آج بھی وہی باؤنڈری ہے یہ باؤنڈری فارسٹ کی ہے تو آج بھی وہی فارسٹ ہے یہ باؤنڈری آج بھی وہی اگری کلچر لینڈ ہے کوئی بندہ انکروچمنٹ نہیں کر سکتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب پاپولیشن بڑھتا ہے جیسے پاکستان میں بڑھ رہے تو کیا کر رہے ہیں یہ ہاریزنٹل کی بجائے یہ لوگ ورٹیکلی جا رہے ہیں ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا رہے ہیں کہ ان کی گروئنگ پاپولیشن کو اکاموڈیٹ کر لیں تو یہ جو ہے لینڈ یوز ریگولیشن ہمارے ہاں سب سے اہم چیز جو ہے ہمارے ہاں یہاں پہ with respect to cope with the changing climate situation وہ یہ ہے کہ لینڈ یوز ریگولیشن اور اس کی strict implementation ہمارے ہاں یہاں پہ تو ریور ایکٹ بھی ہے لیکن ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں انکروچمنٹ کروں اور اس ریور کا کچھ حصہ میں کوئی پائی کروں رائٹ آف وے ہیں جیسے روڈ ہے روڈ کا اپنا رائٹ آف وے ہیں لیکن ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی کہ میں انکروچمنٹ کروں یہاں پہ کوئی برامدہ بنا لوں یہاں پہ جو ہے اسی طرح ریور کا اپنا ایک ہیریہ ہے اس کا ریور ٹریننگ اس میں ہوتا ہے اس میں یہ جو ہے مومنٹ کرتا ہے اس کا میانڈرنگ روٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے نیچر بھی وہ رسپم کرے گا تو اس لیے جو ہے ریگولیشن اور ساتھی جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز دو ایسپیکٹ پہ میٹیگیشن پہ کہ ہمارے کیچمنٹ ہیریہ میں سر یہاں پہ بیٹے ہیں انرجی سیکٹر سے ہیں ایکشن ڈیلے ڈیم یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر خوڑ کے اوپر ہر ٹارنٹ کے اوپر ہم ایکشن ڈیلے ڈیم بنائیں کیونکہ وہاں پہ اگر آپ پانی کو سٹور کریں گے یہ ہمارے گراؤنڈ وارٹر کو ریچارج کرے گا تو یہ ریچارجنگ زون بھی ہے اس سے ہم پاور بھی جنریٹ کر سکتے ہیں ایک سیکٹر یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور سیکنڈ ہم کیا کریں ہم ریڈیوس ری یوز یہ والا سیکٹر ہم لے لے کے پانی کو ہم ری یوز کریں اس کو ہم ری یوٹیلائز کریں اس کی ہم ٹریٹمنٹ کریں کم سے کم اس کو یوٹیلائز کریں تو یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کاش ایسا ہو کاش ایسا اور ہم بھی دنیا کے لیے مثال بن جائے لیکن افسوس کہ ہم قرضوں کی دلدل میں میڈم ابھی پسی ہوئے ہیں سامیہ شکیل صاحبہ پروگرام کو سامپ آپ کیسے کریں گی اور میں چاہوں گا کہ آپ خواتین کو مشوری بھی دیں کیونکہ اس پروگرام میں آپ نے خواتین کی نمائندگی کے طور پر یہ شرکت کیے تو میں چاہوں گا کہ آپ گرو میں رہنے والی خواتین کو تورہا سا مشوری دیں بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ we need to lead an conscious life جسرا سر نے بتایا کہ جب ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور ہم سب بڑھتی ہوئے مسئلے سے آگاہ بھی ہیں واقف بھی ہیں تو پھر ہم کسی باہر یا حکومت کی لیول پہ ہم کسی قسم کی تبدیلی کا یا کسی موجزے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ہر انڈیویجول لیول پہ کیونکہ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تبدیلی تو چاہتے ہیں خود کو تبدیل کیے بغیر لیکن ہاں ہاں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ پلانز بھی ہیں موڈلز بھی ہیں لیکن ان کے لیے ہمارے پاس رسورسز کی کمی ہے اتنی پولٹیکل انسٹیبیلیٹی یا اکنومک انسٹیبیلیٹی میں اتنے بڑے لیول پہ چینج کے لیے انتظار کرنا تو تب تک تو ہم شاید اپنی اس قدرت کو یا پانی کو یا جو بھی ہمیں قدرت کی ذر سے مہیا ہم اس کو پوری طرح سے دبا کر چکے ہوں تو آپ دوسرا حصہ آپ کے سوال کا ہے کہ بینگ او ومن سب سے پہلے عورت پھر ماں پھر استاد تو یہ جو کہ ایک بچے کی جو پرائمری درستگاہ ہے وہ اس کی ماں کی گوت ہے تو ماں ہونے کی احسیت سے اور عورت ہونے کی احسیت سے اور پھر استاد ہونے کی احسیت سے اگر ہم ہر لیول پہ اپنے چاہے وہ میرا بچہ ہے میرا شاگیرد ہے میرا رشتدار ہے جس جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے مجھے چاہیے کہ میں اس کے آگے اپنے پہلے اپنے طریقے تھے اور پھر اس کو اس چیز کی تعلیم دوں کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ اپنی قدرت کو بچانا ہے قدرت کی ہر چیز کو بچانا ہے کیونکہ ہم اگر اس کو نہیں حفاظت کریں گے تو آلٹیمیٹلی ہم اپنے آپ کو چاہے ہم پانی نقصان پہنچائیں گے اور میں تمام اپنے پینلسٹ کا مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب پروفیسر ڈاکٹر عطاور آمان صاحب صفندیار صاحب اور میڈم سامیہ شکیل صاحبہ نے پروگرام کو اپنے بہترین گفتگو سے خوبصورت بنایا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اس پروگرام سے کافی کچھ سیکھا ہوگا اسے کے ساتھ پروگرام کے ہوسٹ عمین مشال کو دیجئے گا اجازت اللہ نیگے بانگ موسیقی